بریلوی کہتے ہیں مورنہ احمد عزا خان صاحب بھی وہ بھی سنی تھے وہ بریلوی تو نہیں تھے یا بریلوی تھے بریلوی کے رہنے والے تھے لیکن بریلوی اس معنی میں نہیں تھے وہ سنی حنفی تھے حضرت غزالی زمان کی قدموں کی دھول میرے آنکھ کا سرما امام ربانی کی قدموں کی دھول میرے آنکھ کا سرما میرے علی شاہ کے قدموں کی دھول میرے آنکھ کا سرما شیخ محقے کے قدموں کی دھول میرے آنکھ کا سرما فضلی آخی عربادی کے قدموں کی دھول میرے آنکھ کا سرما پر خدا کی قسم یہ حق ہے حق ہے حق ہے پوری دنیا میں بھومو لس لے کے سب کے نام لکھ لو پھر جا کے پوچھو کون ہے جس کی وجہ سے تمہیں لوگ پہ جانتے ہیں تیرے دین کا تائیون کرتے ہیں تیرے مسوط کا تائیون کرتے ہیں ایک نام پکارا جائے گا اس کا نام ہے آج جس بندے کو علم کی ہوا بھی نہیں لگی وہ آلہ حضرت پہ چون چون کر رہا ہے میں نے کوئی آلہ حضرت کو پڑھا ہے کوئی آلہ حضرت کو پڑھا ہے پرکھا ہے کون ہے کیونکہ ہماری قوم تو سمجھتی ہے کہ آلہ حضرت نے صرف ہدای کے بخشش ہی لکھی ہے آج بڑے بڑے بندے بلکہ چھوٹے چھوٹے بندے وہ بڑی عجیب اتراز کرتے ہیں ان کو کوئی بات کریں نقیدہ آلہ حضرت کی اور آلہ حضرت کا حوالہ دے دیں پتہ کیا کہتے ہیں آلہ حضرت کو ہجت ہے یہ بات آپ نے سنی ہے کسی کہے آلہ حضرت نے یہ لکھا ہے آلہ حضرت نے لکھا ہے تو کیا ہوا آلہ حضرت کی بات کو ہجت ہے آلہ حضرت کو ہجت ہے جو آلہ حضرت کو نہ مانے وہ سنی کیا نہیں رہے گا میں نے کہا آپ پتہ ہے کیا آپ بک رہے ہیں کیا مطلب میں نے کہا جو بندہ یہ کہ آلہ حضرت کو ماننا کوئی ضروری ہے آلہ حضرت کو ہمارے لئے ہجت ہے جو آلہ حضرت کو نہ مانے کیا وہ دارے سنی سے خارج جائے گا میں نے کہا اس کا مطلب پتہ ہے کیا اس کا مطلب وہی اس کا مطلب تو یہی بنتا ہے اور اگلی بات میں یہ کہتا ہوں کہ جس کے دامن میں غزالی زمان بھی نہ ہو محرِ علی شاہ بھی نہ ہو امامِ آلِ سُنَّت بھی نہ ہو امامِ ربانی بھی نہ ہو داتا علیہ جیری بھی نہ ہو پھر تیرے کوئی چھنکنہ رہ گیا رہ کے گیا تیرے وہ جس کے دامن میں غزالی زمان بھی نہ ہو امامِ آلِ سُنَّت احمد رضا بھی نہ ہو امامِ ربانی مجدد الفرسانی بھی نہ ہو داتا صاحب بھی نہ ہو فضلِ خیر آبادی بھی نہ ہو شاہ خیر محقق بھی نہ ہو تو پھر اپنی سنیت کو ثابت کرنے کے لیے تیرے پاس ہے کیا ایک بات میں بطور ایک چیلنگ کر رہا ہوں تیس سال مجھے ممبر پہ ہو گئے مجھے علمِ غیب بیان کرنے پہ آج تک کسی نے قادری ہونے کا تانہ نہیں دیا مصطفیٰ کے نور و انوار کے ڈسکس کرنے پہ آج تک مجھے کسی نے نقش بندی ہونے کا تانہ نہیں دیا مجھے مصطفیٰ کریم کی بے میں سلایات بیان کرنے پہ کسی نے مجھے سوروردی ہونے کا تانہ نہیں دیا مصطفیٰ کے کمالات محمد و خصائص و فضائل بیان کرنے پہ مجھے کسی نے آج تک چشتی ہونے کا تانہ نہیں دیا جب بھی مصطفیٰ کی حظمت کی بات کی ہے کہتے ہیں پریل نہیں ہے میں نے کہا قادریوں سوروردیوں نقش بندیوں آج کے چشتیوں آج کے قادریوں آج کے سوروردیوں آج کے شازلیوں آپ جتنے بھی ہو جب مصطفیٰ کی حظمت کی بات کروگے آپ کے سلاسل کے حوالے سے آج کو تانہ نہیں دے گا تانہ بھی دے گا تو امام محمد رضا جفانہ میں بطور چیلنگ کرتا ہوں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں عقیدت شم کی رکھتا ہوں مگر بات سچی کرنے لگا ہوں وادی رضا کی کوہ حمالہ رضا کا ہے جس شمت دیکھئے وہ علاقہ رضا کا ہے اس کے ثبوت کے لیے میں بطور چیلنگ بات کرتا ہوں ایک لسٹ بنا لو اس لسٹ پہ علماء کے چیدہ چیدہ علماء کے نام لکھ لو خیر آبادی علماء کے نام لکھ لو بدعیونی علماء کے نام لکھ لو محلی فرنگی علماء کے نام لکھ لو غزالی زمان کا نام لکھ لو محلی علی کا نام لکھ لو شیخ محقق کا نام لکھ لو فضل حق خیر آبادی کا نام لکھ لو امام آل سنت امام احمد رضا کا نام لکھ لو پھر چلے جاؤ دنیا کا وزد کرو پھر جاؤ دنیا کی آخری کنارے پہ لسٹ تمہارے پاس ہو جو کلمہ مصطفیٰ کا پڑھتا ہے اپنے آپ کو سننی کرواتا ہے اس کے سامنے نام رکھو کہ بتا دل پی ہاتھ رکھے ان میں صرف کون ہے جس کی وجہ سے تیرا مصطف پہچانا جاتا ہے امام حضرت غزالی زمان کی قدموں کی دھول میرے آنکھ کا سرما امام ربانی کی قدموں کی دھول میرے آنکھ کا سرما میرے علی شاہ کے قدموں کی دھول میرے آنکھ کا سرما شیخ محقے کے قدموں کی دھول میرے آنکھ کا سرما فضل آخی عربادی کے قدموں کی دھول میرے آنکھ کا سرما پر خدا کی قسم یہ حق ہے حق ہے حق ہے پوری دنیا میں بھوم و لس لے کے سب کے نام لکھ لو پھر جا کے پوچھو کون ہے جس کی وجہ سے تمہیں لوگ پہ جانتے ہیں تیرے دین کا تائیون کرتے ہیں تیرے مسئلہ کا تائیون کرتے ہیں ایک نام پکارا جائے گا اس کا نام ہے